اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ملک زہور اور آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ ماننگ کشمیر ناظرین آج آپ کو ایسے ایک صورتحال سے واضح کریں گے جہاں پر ایڈمنسٹریشن بار بار ایک کیسٹ بجاتی ہے ٹیپ بجاتی ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ابھی ہم موجود ہیں آپ بورڈ کی حالت دیکھ لیجئے خوشل سر نام کا پلیس ہے جو ایک زمانے میں ٹیوریسٹ کے لیے ایک ہب ہوا کرتا تھا سننے میں بھی آیا ہے اور ریپورٹس میں بھی دیکھا ہے کہ ٹیوریسٹ اپنی ناؤں میں یا بورٹس میں کشتیوں میں یہاں سیر کیا کرتے تھے اور آج کی حالت اگر دیکھیں یہ خستہ حالی آپ کو دکھائیں گے ہم ویجولز میں کہ دونوں سائیڈ سے illegal constructions ہوئی ہے سوال یہ نہیں کہ یہ مکانات بنے کیسے سوال یہ ہے کہ ان مکانات کو بنانے کے لیے پرمیشن کس نے دیا یہ ایک اہم سوال ہے جہاں آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا ہوگا کہ لیکس ان وارٹر ویز ڈپارٹمنٹ نے چنار باغ میں illegal shards ہٹا دیے تھے جو کہ ہاؤس بوٹ اونرز کے تھے کیونکہ وہ گریب ہے ان کا دو ہزار چودہ کے فلڈ میں کافی سارا نقصان ہوا تھا ان کے پاس ڈاکیمنٹس بھی موجود تھے کہ وہ time being کے لیے shards بنا کر وہاں رہ سکتے لیکن توڑ پھوڑ ہوئی سارے shards ڈسٹروائ ہوئے لیکن اگر یہاں کی بات کریں illegal construction جو ہم آپ کو آگے دکھانے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں یہ خستہ حالت اس خوشل سر کی آپ دیکھ لیجئے یہ گوبر کا ڈیر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس جگے جہاں پر خوشل سر کا نام سب نے سنا ہوگا خوشل سر بہت مشہور ہوا کرتا تھا تیورسٹ ڈیسٹینیشن تھی ایک بہت زبردست جہاں پر تیورسٹ یا سیاہ اپنی ناؤں میں کشتیوں میں یا بوٹس میں گھوما کرتے تھے پکس لیتے تھے سیر سپاٹا کرتے تھے اور آج اسی کی حالت ایسی ہے کہ administration اپنی آنکھیں موندے ہوئے چپ چاپ دیکھ رہی ہے کہیں illegal construction تو کہیں زمین کو ہڑپ کرنا آپ نے دیکھا کہ کس حالت میں ہے یہ آگے بڑھ کر ایک پارک دکھائیں گے جو اسی خوشل سر کے قریب ہے اور وہاں دیکھئے کہ کس طرح سے تبیلہ بنا ہوا ہے کسی نے گائے باندھی ہوئی ہے کسی نے گوبر ڈالا ہوا ہے آخر سمجھنا یہ ہے کہ اگر development کی بات چل رہی ہے بار بار تو آخر اس چیز کو ignore کیوں کیا جا رہا ہے یہ live visuals یہ خوشل سر کا لیک جو کبھی کسی زمانے میں مشہور ہوا کرتا تھا جہاں tourist یا سیاہ سیر سپاٹے کے لیے آتے تھے اس کی condition آپ بخوبی live visuals میں دیکھ سکتے ہیں ایک زمانے میں یہ لیک زونی مر نامک جگہ سے آلی مسجد یعنی عیدگاہ تک اتنی چوڑی لمبی لیک ہوا کرتی تھی صاف و شفاپ اس کا پانی پیا جاتا تھا لیکن آج کل کی اگر دیکھیں اسے سکڑ کر اور زمین پر قبضہ کر کے اور لینڈ فلنگ کر کے آپ دیکھ لیجئے آپ کو اگر نیچے بھی ہم جا کر دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے illegal construction بھی ہوئے ہیں یہاں پر پھر وہی سوال کہ اگر یہ لیک ہے water reserve ہے تو اس پر یہ construction کیسے ہوئی ہے یہ علمیہ ہے اور یہ سوال ہے آپ اس کی condition اس time پہ live visuals میں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے کسی کا کہنا ہے کہ یہ ہماری ایک کنال کی زمین ہے کسی کا کہنا ہے کہ یہ ہماری زمین ہے وہ ہمارا area ہے لیکن administration کے بارے میں اگر سوچے اگر ان سے سوال پوچھے کہ یہ وہی department ہے وہی administration ہے جنہوں نے illegal construction کو روکا نہیں اپنی آنکھیں بند کی اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ یہ جو lakes and water bodies ہے ان کو reserve کرے preserve کرے انہیں بچائے انہیں صاف و شفاپ رکھے اور آپ یہ سوال خود بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ جو illegal construction کیسے ہوتی آ رہی ہے کیوں آلہ حکام اپنی آنکھوں کو بند کر کے یہ permissions دیتے ہیں یہ گھر بنانے کے ناظرین یہ ایک اہم مدہ ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پانی کی قلت ہر جگہ نلکے تو لگے ہے پانی کا بل بھی آتا ہے اور بار بار لوگ گلی گلی نکڑ نکڑ پہ پروٹسٹ پہ پروٹسٹ درج کرواتے جا رہے ہیں اور پانی available نہیں لیکن جیسا ہم کہتے آ رہے ہیں کہ یہ خوشل سر کا پانی ایک زمانے میں صاف و شفاپ ہوا کرتا تھا اور پینے کے قابل بھی تھا اور لوگ پیتے بھی تھے آج اسی خوشل سر لیک کی حالت ایسی ہے کہ اس کی طرف دیکھنا بھی لوگوں کو گوارا نہیں عالی حکام سے صرف ایک گزارش ہے کہ اگر آپ سوچ بھارت ابھیان کی بات کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں یا وکاس کی بات کرتے ہیں تو ایسا پرل جیسا یا ہیرے جیسا ٹکڑا جو ہے خوشل سر لیک جسے کہا جاتا ہے جو کہ ایک زمانے میں کافی مشہور ہوا کرتا تھا ایشیا کا ایک بڑا لیک مانا جاتا تھا آج اس کی ایسی حالت کیوں اس پر رد عمل کرنا ضروری ہے ہماری التجا ہے کہ اس پر دھیان دیا جائے اسے ریسٹور کیا جائے اپنی پریویس گلوری کے لیے میں آپ کا میزبان ملک زہور آپ کو آگے دکھاتے رہیں گے ویچولز ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ